ان الحمدللہ انسان یہ انتیس میں پارے گی سیکنڈ لاس جو ہے وہ سورہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک اور دو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيل اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا آیت نمبر ایک سے لے کے تین تک کی تلاوت کی ہے الحمدللہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں یہ سورة الانسان ہے یہ سورہ کا نام انسان ہے الانسان اور اس کا دوسرا نام الدہر بھی ہے الدہر کے معنی ہے زمانہ اور انسان کا معنی ہے انسان ٹھیک ہے نا اس سورہ کا موضوع جو ہے نا وہ پہلی ہی آیت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو انسان ہے ٹھیک ہے انسان لفظ پہلی الدہر بھی سب سے پہلی آیت میں ہی آیا ہے تو ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں حل ویسے تو حل کا معنی ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے نا لیکن بہت سے علماء علماء لغت کا اتفاق ہے کہ یہاں حل بمعنی قد ہے ٹھیک ہے نا یعنی بلا شبہ بے شک تو ہم اس کا دونوں معنی کریں گے کیا اور بلا شبہ بے شک ٹھیک ہے تو حل بلا شبہ اتا آیا یا گزر چکا عالل انسانی انسان پر حینم وقت ایسا وقت یا کچھ وقت یا ایک وقت ٹھیک ہے نا تنوین ہے یہ نکی رہا ہے تو حینم وقت مین دہری مین کا مطلب ایسے اور دہری یعنی زمانے زمانے میں سے کچھ ایسا وقت بلا شبہ انسان کے اوپر گزر چکا ہے ٹھیک ہے نا لم یکن شیئن مذکورا کیسا وقت کونسا وقت لم نہیں یکن وہ تھا وہ نہیں تھا شیئن کوئی چیز مذکورا کابیل ذکر ٹھیک ہے تو با محورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کو حل کو کیا کرتے ہیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں سوال کر کے ٹھیک ہے تو کیا گزر چکا ہے انسان پر ایک ایسا وقت زمانے میں سے کہ وہ نہیں تھا کوئی ایسی چیز کابیل ذکر کابیل ذکر کوئی چیز وہ نہیں تھا ہے نا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اور پھر اگر ہم کہتے بلا شبہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خبر بھی دے رہے ہیں کہ بلا شبہ بے شک انسان پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے زمانے میں سے پورے زمانے میں سے جو ہے نا ایک وقت ایسا اللہ تعالیٰ انسان پر گزر چکا ہے کہ وہ کوئی کابیل ذکر چیز نہیں تھا ٹھیک ہے یہ ہم سب انسانوں کی حقیقت ہے سارے انسانوں کی ہماری حقیقت ہے کہ ہماری پیدائش کے پہلے جو ہے ہم کہا تھے ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلا دیا سلایا ہوا تھا یعنی ہم نہیں تھے ہم کوئی صفحہ حسطی پر تھے ہی نہیں ہمارا کوئی ذکر تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو اب اگر جس کی جو عمر ہے کوئی چالیس سال پچاس سال بیس سال ساٹھ سال تو اس سے پہلے بیس سال چالیس سال پچاس ساٹھ سال ساٹھ سال پہلے وہ کوئی قابل ذکر انسان تھا ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ کون اس کے ماں باب ہے کون اس کے بھائی بہن ہے وہ اس کے اندر کیا سلایت ہے کیا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے قابل ذکر انسان تھا ہی نہیں وہ سویا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ وہ موت کی حالت میں تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے موت کی حالت میں تھا اس وقت بھی یہ دنیا بہت رنگینیوں کے ساتھ جو ہے نا جیسے ابھی چل رہی ہے ویسے چل رہی تھی ٹھیک ہے نا برائی کرنے والے برائیوں کو پھیلا رہے تھے نیکیاں کرنے والے نیکیاں کر رہے تھے اور دعوت دینے والے دعوت دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف شیطان اپنا کام کر رہا تھا تو اس کے بغیر بھی دنیا جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے اسی طریقے سے چل رہی تھی اب جو ہے اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم چلے جائیں گے اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ دنیا ایسی چلتی رہے گی قیامت تک کے لئے ٹھیک ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّا بے شک ہم خلقنا ہم نے پیدا کیا یہ اِنَّا اور خلقنا ہم نے پیدا کیا دونوں اِنَّا جو ہے پہلے طاقیت کے لئے آیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا بے شک ہم نے ہی پیدا کیا ہے کس کو الانسان بے شک ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو کیسے پیدا کیا من نطفت امشاج ایک قطرے سے جو مخلوط ہے امشاج مخلوط قطرے سے مخلوط نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اس کے بعد میں سور مرسلات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا ٹھیک ہے نا تو یہ انسان کی پیدائش کی بنیاد حقیر پانی ایک نطفہ مخلوط مخلوط کیوں کہا کہ اس نطفے میں ماں کی بھی ماں کی بھی جو ہے نا تو ماں کا بھی حصہ ہے اور والد کا بھی مخلوط ہے ملا جلا ٹھیک ہے تو ملے جلے مخلوط نطفے سے ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا پہلے وہ کوئی قابل ذکر جو ہے نا ہستی نہیں تھا ہم نے اس کو پیدا کیا زمین میں ٹھیک ہے پھر کیوں پیدا کیا نبتلیح تاکہ ہم اس کو آزمائیں نبتلیح بلا ان سے نا آزمائش سے تاکہ ہم آزمائیں اسے ہم نے اب یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیح نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک حقیر سے نطفے سے ملے جلے مخلوط نطفے سے اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے نبتلیح اللہ تعالیح کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اسے آزمائیں اس کا امتحان لیے اچھا اب یہ آزمائش کے لئے امتحان کے لئے اللہ تعالیح آگے کیا کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنایا اسے سمیعا بصیرا سمیعا سننے والا بصیرا دیکھنے والا خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیح نے اللہ تعالیح کہتے ہیں کہ آزمائنے کے لئے ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم نے اسے بنایا کانوں والا اور آنکھوں والا سننے والا اور دیکھنے والا خوب سننے والا خوب دیکھنے والا چونکہ ہماری آزمائش دنیا میں تو اللہ تعالیح نے ہمیں یہ سمات اور یہ بسارت عطا فرمائیے سمات یعنی سن کر اور بسارت یعنی دیکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے ہدایت حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے کیوں اللہ تعالیح آگے کہتے ہیں کہ آنکھیں بھی دی اور کان بھی دیئے بے شک ہم نے ہی اس کو راستے کی ہدایت دی کون سا راستہ ہر طرح کا دنیاوی ترقی کا بھی راستہ اور آخرت کی تیاری کرنے والا بھی راستہ اللہ تعالیح نے ہی ہدایت دیا اللہ تعالیح نے ہی ہمیں رہنمائی کیے اور کس کے ذریعے سے سمیم بصیرہ بنایا ہم نے یہ راستہ کی ہدایت دینے کیلئے اللہ تعالیح نے ہمیں اور آزمانے کیلئے ہمیں آنکھیں اور کان بھی دیئے اللہ تعالیح اور بھی بہت ساری صلاحیتیں دیئے یہاں پر یہ دو کا ذکر ہے پھر ہے اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّبِيْلِ راستے کی ہدایت راستہ دکھا دیا ہم نے اسے اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِنَّا كَفُورَ خواہ وہ شکر گزار بنے یا خواہ وہ ناشکرہ بنے اب اس کے اکتیار میں ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارے آیتیں پوری بھی ہیں اس سے سبق کیا ملتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ ایک لیمیٹیڈ وقت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہماری پیدائش کے پہلے بھی دنیا اپنی اسی رنگینیوں کے ساتھ وہی سارا کار کھانا پورا جو ہے نا وہ رات اور دن چل رہا تھا ہماری کوئی ایسی ضرورت نہیں دنیا میں کہ ہمارے بغیر یہ دنیا کسی کی بھی اٹک جائے گی بند ہو جائے گی ہم سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی اور کچھ عرصے کے بعد جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تب بھی دنیا جو ہے نا اپنی خوب رنگینیوں کے ساتھ چلتی رہے گی ٹھیک ہے تو ایک شورٹ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بنایا ہے پھر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا پیدا کیا ہے انسان کو ہم نے ہی اور ہماری پیدائش اگر ہم بہت گرور کرتے ہیں ہر چیز کے لیے ہمارے علم کے لیے ہمارے نصب کے لیے ہمارے خوبصورتی کے لیے یا ہماری دولت کے لیے یا ہمارے خاندان کے لیے ٹھیک ہے تو اگر ہم گرور کر رہے ہیں تکبر کر رہے ہیں تو یہ دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو بالکل ایک حقیر سے نطفے کے ساتھ ملے جلے مخلود نطفے سے پیدا کیا ہے اور پیدا کیوں کیا ہے نابتالی آزمانی کے لیے ٹھیک ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَسِیرَ پھر اس کو سماعت بھی دی یعنی کہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اور پھر اس کو راستوں کی ہدایت بھی دی اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِیَرْ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا قَفُورَةَ ہم شکر گزار بنتے ہیں یا ہم ناشکرے بنتے ہیں آنکھوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس سے وہی چیز دیکھیں جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہی چیز جو ہے نا اس سے اخص کرے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اور اس کے آنکھوں کی بسارت کو جو ہے نا اسی طریقے سے استعمال کرے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اور اس سے جو ہے نا آخرت کی تیاری کریں ٹھیک ہے اور کانوں کا شکر کیا ہے کہ کانوں سے وہی چیز سنیں اور وہی چیز جو ہے نا تیاری کریں اپنے آخرت کی سن کر تلاوت جو ہے وہ سنی جائے قرآن جو ہے وہ سمجھا جائے دیکھے نا دیکھ کر پڑھیں اور کانوں سے سنیں آنکھوں سے دیکھیں پڑھیں اور قرآن یہ حدائی نا یہ قرآن جو ہے نا انہ حدائی ناہ السبیل قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم نے راستہ دکھایا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ ہماری کانوں کو آنکھوں کو استعمال کریں اور دنیا کا یہ راستہ جو ہے اس کو تیہ کریں اور ہم شکر گزار بنیں اور نا شکر نہ بنیں آگے کی آیتوں میں اللہ تعالی نے پھر بتایا ہے کہ شکر گزاروں کے لئے اللہ تعالی نے کیا انام دکھا ہے اور نا شکروں کے لئے اللہ تعالی نے کیا جو ہے نا وہ نتیجہ نکالا ہے اور کیا چیز تیار کر کے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنائے اور نا شکرہ نہ بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے ہمیں ہدایت یا آفتہ بنا دے ہم جو ہے ہماری جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ ہماری ایک محدود لیمیٹیڈ زندگی میں وہ ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے پر بتائے ہوئے راستے پر چلیں ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جو ہے ہمیں کامیاب کرے اور آخرت میں ہمیں رسوانہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں عائلہ مقامتہ فرمائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع لالیم و تو لئینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و اسخوابی یا جمعین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ